حدیث ہے لا تنظر الى صغر الخطیعت ولكن انظر الى من اسیتا تم گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف نہ دیکھو تم یہ دیکھو کہ تم نے کس عظیم ہستی کی نہ فرمانی کی ہے کس عظیم ہستی کی حد کے حرمت کی ہے تو انہیں کس عظیم ہستی کے مقابلے میں سرکشی کی ہے جن کے دلوں میں خدا کی عظمت آ جائے وہ خدا عظیم کی بارگاہ میں جب رہتے ہیں تو پھر اس کے آکام کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرتے یہ چھوٹا بڑا گناہ مسئلہ نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس کی نافرمانی کی ہے لا تنظر الى صغر الخطیعت ولكن انظر الى من اسیتا گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھ اس بات کو دیکھ کہ تُو نے نافرمانی کس بڑی ہستی کی کی ہے اس کی عظیم ہستی کی کی ہے روایت ہے چھٹے امام سے من عرف اللہ خاف اللہ جو اللہ کی معرفت پیدا کر لے جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے پھر وہ اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا بعض روایات میں ہیں کہ من اخلص للہ اربعین یومن جرت من قلبی لا لسانی ینابیر حکمہ جو شخص اپنے آپ کو چالیس دن تک اللہ کے لیے خالص کر دے اس کے شب و روز اللہ کی اطاعت میں گزریں اس کی رضا کی خاطر اس کی خوشنودی کی خاطر ہر عمل کو انجام دیں تو معصوم فرماتے ہیں اس کے دل جو ہے وہ چشمہ سر چشمہ بن جاتا حکمت کا حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں اس کے دل میں اور اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں لہٰذا خداون مطال جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل اس کی طرف متوجہ ہو وہ ہمارے دلوں کا کعبہ ہے ہماری حیات کا رخ اس کی طرف ہو وہ ہمارے انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ میری طرف آئیں گے کب میری طرف لوٹیں گے کب یہ میرے قریب آئیں گے اللہ قرآن میں رشاد فرماتا ہے کہ اپنے حبیب سے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَأَنِّي قَرِيبُونَ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے نا تو اے میرے نبی انہیں بتا فَأَنِّي قَرِيبُونَ وَالْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ کہتے ہیں کہ انسان کا دل اتنا وسیع ہے کہ اس میں وہ خدا کا گھر بن سکتا ہے اتنا بڑا ہے کہ خدا کا گھر بن سکتا ہے اور ایک لحاظ اتنا تنگ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کر سکتا ایک وقت میں دو محبوب نہیں رکھ سکتا ایک وقت میں دو معشوق نہیں رکھ سکتا معصوم سے روایت ہے الْقَلْبُ حَرَمُ اللَّهِ انسان کا دل حرمِ خدا ہے اللہ کا حرم ہے انسان کا دل وَلَا تَسْكُنْ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَلَا تُسْكِنْ فِي حَرَمِ اللَّهِ غیر اللہ معصوم فرماتے ہیں کہ دل جو ہے یہ حرمِ اللہ ہے اللہ کا حرم ہے اللہ کے حرم میں جو اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ کے غیر کو نہ لے کے آنا یہاں بھی خدا کو شرک پسند نہیں ہے خدا غیرت مند ہے خدا کو شرک پسند نہیں ہے خدا پسند نہیں کرتا جہاں خدا ہو وہاں کوئی اور بھی ہو یہاں خدا کی محبت ہو وہاں کسی اور کی محبت ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ جب عظمت خدا انسان کے دل میں آتی ہے اور انسان خدا کی قریب جاتا ہے تو عظمت خدا اس کی حیبت دل میں لے کے آتی ہے اس کا خوف دل میں آتا ہے خوف کیا ہوتا ہے جب اسے انسان کو ویسے بھی جب کیسے محبت ہوتی ہے تو انسان ڈرتا ہے کہ ہی وہ ناراض نہ ہو جائے ہے یا نہیں ہے ڈر ہوتا ہے کہ ہی وہ ناراض نہ ہو جائے خدا کی عظمت جب انسان کے دل میں متجلی ہو جاتی ہے خدا انسان کا دل خدا کی طرف مر جاتا ہے اور خدا سے لو لگا لیتا ہے تو خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے من خاف اللہ اور اثر اس کا کیا ہے اخاف اللہ منہ کل شاین جو اللہ سے ڈرتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے پھر خدا و مطالح ہر ایک کو اس سے ڈر آتا ہے اس کا خوف ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے اس کا خوف پھر آئے اس کی حیبت اس کا روب اس کا دب دبا اس کا خوف ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے من خاف اللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اخاف اللہ منہ کل شاین تو پھر خدا ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز میں اس کا خوف پیدا کر دیتا ہے ہر ایک چیز سے اسے ڈر آتا ہے اور جو خدا سے نہیں ڈرتا اخاف اللہ من کل شاین پھر وہ ہر شاین سے ڈرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر شاین اس سے ڈرتی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر شاین سے ڈرتا ہے دنیا بھی آپ دیکھ لیں ایسی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کوئی لیکس نہیں ہوتی نہ ان کی پاناما لیکس ہوگی نہ ان کی کوئی ڈان لیکس ہوگی وہ سچائی کے نمونے ہوں گے وہ پاک اور پاکیزہ ہوں گے وہ نام کے شریف نہیں ہوں گے وہ حقیقتا شریف ہوں گے وہ کریم ہوں گے وہ نجیب ہوں گے وہ غیرت مند ہوں گے غیور ہوں گے موسیقی موسیقی